اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو رب تعالیٰ اتنے لمبے عرصے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ رب جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے بے شک پیارے دوستو ویڈیو کو لایکر چنل کو سبسکرائب کرلیں جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پرنا وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو اس لیے دعا کرو شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے سب کو معاف کر کے سویا کرو زندگی کل کی محتاج نہیں تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس کی دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کے قبولیت ہے جو تم کرتے تھے تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ تور راک ہو جائے اس کا ایک حکم سے کیا کر سکتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تذبیریں بنا رکھی ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سب ہی راز چھپا رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ دوستو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دیں اللہ آپ سے راضی ہو بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو ایسا انام جو تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہر درد تمہیں خدا کے قریب تر کر دے گا اس سارے عرصے میں جو چیز تمہیں سکھائی جائے گی وہ ہے سبر تم خود بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ کب تم نے اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن تمہارا سبر تمہیں برے دنوں سے لڑنے کا حوصلہ دے گا اور ان سارے دکھ بھرے دنوں اور جاگتی سوتی راتیں جو تم نے گزاری ہیں اور تمہارے دل کی زخموں پر مرہم رکھ دے گا پھر تم یاد کرو گے ان سارے زخموں کو کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی سب کچھ تھا سبر تھا پیارے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ کی پاک ذات آپ سے راضی ہو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اچھی بات کو پھلانا سدگائے جاریہ ہے تمہارا رب ہر شائع پر قادر ہے علم و حکمت والا ہے وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو بے آواز سسکیوں کو نیند سے خالی بے سکون راتوں کو خاموش دعاؤں کو دل میں دبی حسرتوں کو وہ ضرور جواب دے گا تمہارے دعاؤں کا بس مانگتے رہو سبر کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ سبحان اللہ پیارے دوستو کومنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف کوئی جسمانی بیماری کوئی دکھ اور گم پہنچتا ہے اور وہ اس پر سبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کریں اللہ کی پاکزات آپ سے راضی ہو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ